نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم و علی آلہ و اصوابہ اجمعین عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبداللہ بن حضافہ السح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی ایمان لانے والے ساتھیوں میں سے ایک نام عبداللہ کنیت ابو خزیفہ اور اگر سلسلہ نصب دیکھا جائے عبداللہ بن حضافہ بن قیس بن عدی بن سعاد بن سحم بن عمرو بن حسیس بن قاب بن لوی قرشی سحمی سحمی ابا و اجداد میں وہ قبیلے کے حوالے سے تو گویا حضرت عبداللہ بن حضافہ سحمی یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں جائے عام لوگوں کو ان کا تعرف نہیں لیکن یہ وہ ساتھی ہیں جو بلکل سابقون الاولون میں ہوئے ابتداء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور حجرت حبشہ میں سے جو دوسری حجرت حبشہ کی طرف جس دوسرے گروہ نے کی یہ اس میں شامل تھے تو حجرت حبشہ کے دوسرے گروہ میں شامل ہونے والے بلکل اول صف میں محجر اور حجرت کرنے والے یہ صحابی مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے غزوات میں شامل ہیں صرف غزوہ بدر کے علاوہ باقی تمام غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں غزوات میں شامل رہے یہ وہ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو دو بہت بڑے شاہانے عجم کے درباروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت اور تبلیغ کی سعادت نصیب ہوئی اس دور میں دو بڑی بڑی سیاسی طاقتیں اور قوتوں کا تذکرہ ہے رومی جو عیسائی ہیں اور ان کے حکمران قیسر روم اور ادھر سے ایران اور فارس بھی سوپر پاورز میں سے ایک ہے جن کے حکمران کسرہ تو قیسر و قیسرہ کے درباروں میں بے بانگے دہن اللہ قلمت اللہ کے لیے پہنچنے والے یہ صحابی اور ان کو یہ سعادت ملی کہ اپنے سر پہ قفن باندھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت ان قیسر و قسرہ کے درباروں میں این حاکموں اور ان کے شاہان تک بنفس نفیس خود پہنچائیں بہت بڑی سعادت ہے اور بڑی بہادری اور بڑی جرت کا کام ہے اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو اس چیز کی توفیق دی کس طرح کے دربار میں پہنچنا کیسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ چھے ہجری میں جب صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا تو صلح حدیبیہ کے واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قدر امن کا معاملہ ہو گیا کیونکہ مشرقین مکہ کے ساتھ نو وار پیکٹ تھا امن معاہدہ تھا اور جنگ مشرقین کے ساتھ اس کا خاتمہ اور اعلان ہو گیا تھا تو اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کی آگ اور وہ شولے جو بھڑک رہے تھے جنگ کے وہ جب ذرا تھنڈے ہوئے تو مسلمانوں کو جب امن نصیب ہوا تو کام کام بس کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اب جب ادھر سے کچھ مطمئن ہوئے اس طرح سے کچھ فراغت اور سکون ملا تو پھر دعوت اور تبلیغ کی طرف رخ کیا بہت سے دعوتی وفود بھی بھیجے گئے بہت سے لوگوں کو دعوت کیلئے روانہ کیا گیا اور پھر بہت سے دعوتی خط بھی ارسال کیے گئے یہ انہی ارسال کردہ دعوتی خطوط کا سلسلہ ہے جس کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن حضافہ کو یہ سعادت ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ امتیاز یہ بڑے بڑے جو اس دور کے بادشاہوں کے پاس خط ارسال کرنے کا طریقہ تھا آپ نے اپنے چھ ساتھیوں کو منتخب فرمایا اور صحابہ اکرام کا طریقہ دیکھئے عطی اللہ و عطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کانداز دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عقیدت احترام اور آپ کے اتباق کا طریقہ دیکھئے اور آپ کی فرما برداری کی شان دیکھئے کہ یہ چھےوں کے چھےوں ساتھی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا تھا ان میں سے کسی ایک نے بینکار نہیں کیا کسی دشمن کسی دوسرے دین کسی کافر کسی مشرق قوم کے این بادشاہ کے دربار میں جا کر اس کو دین اسلام کی دعوت دینا سربقف ہونے کی بات تھی سروں پہ قفن باندھنے کی بات تھی لیکن کسی ایک نے بینکار نہیں کیا انہی ایک میں سے حضرت عبداللہ بن حضافہ سہمی بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم فارس ایران کے حکمران کس طرح کے پاس قط روانہ کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن حضافہ کو منتخب کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنی سواری تیار کی اپنی بیوی بچوں کو خیر آباد کہاں بڑا طویل سفر تھا سہرہ کا گرمی کا شدت کا یہ سفر تیہ کرنے کے بعد جب ایران پہنچتے ہیں فارس کے حکمران کے حوالے سے جب وہاں پہنچتے ہیں تو کس طرح کے دربار میں جب پہنچتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی سادہ سا لباس پہنا ہے بلکل سادہ سا بلکل ایک معمولی سا چادر ہے اور بلکل سادہ سا عربوں کا لباس اصل میں بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے ان لوگوں کے محبتوں کے پہمانے بدل گئے تھے اصل میں اللہ کی پہچان مل گئی تھی نا جس کو اللہ کی پہچان مل جاتی ہے جو معرفتِ الہی سے سرشار ہو جاتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت بیٹھ جاتی ہے اللہ کا تقوی بیٹھ جاتا ہے روب اور دبدبہ اور حیبت اللہ کی اس کے دل میں آ جاتی ہے نا پھر وہ دنیا کی چیزوں دنیا کے حاکموں دنیا کی طاقتوں دنیا کے عوضے اور اقتدار سے مروب نہیں ہوتا ان سے متاثر نہیں ہوتا ان کے روب اور دبدبے میں نہیں آتا اور ان کی خاطر اپنے طریقے اپنے روئی اور اپنے لباس کو نہیں بدلتا اللہ اپنے پیمانے درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے دل کی دنیا بدل گئی تھی دل کی حالت بدل گئی تھی اللہ کی معرفت میں دلنے سے دل کی دنیا ہی بدل جاتی بہرحال ساتھا سا لباس ہے ایسر قصرات سے متاثر نہیں ہے اصل میں اللہ سے مروب ہیں اللہ سے دل جڑ گیا اللہ سے لو لگ گئی اسی کی حیبت ہے اسی کی پہشان ہے اسی کی معرفت ہے اسی کی محبت ہے اسی کی عقیدت ہے اسی کی عطاعت ہے اسی کا پسند کا پہنتے ہیں اسی کا پسند کا اڑتے ہیں دل کی دنیا بدلے تو ایسے ہی ہوتا ہے اللہ ہمارے دنوں کو بھی پھیر دے اللہ ہمارے دنوں کی دنیا بھی بدل دے اللہ دل بدل دے حضرت حصافہ پہنچتے ہیں اور بلکل ایسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ اور دعوت کا وہ شوق دل میں وہ شولے بھڑک رہے ہیں اور یہ خواہش ہے کہ یہ ہاتھ میں یہ خط جو ہے میں بنفس نفیس خود قسرہ کے ہاتھ میں پکڑا ہوں دربار میں پہنچتے ہیں اپنے وقار میں ہیں اپنے روپ میں ہیں مطلب اس سے مروب نہیں ہے ایک اپنا وقار ہے ایک اپنی سنجیدگی ہے ایک اپنا ٹھہرا ہوئے جو حاکم ہیں اس کے ہاتھ میں خط پکڑاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط جو ہے ہمیں پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خط ہوتے تھے ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محر بھی لگی بھی ہوتی تھی بہرحال وہ کس طرح نے یہ خط جو ہے اس کو کھولا اس کو پڑا الفاظ ہمیں پتا چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ آپ جب بھی وہ کمرانوں کو یا کس ایسے بادشاہوں کو یا دعوتی خط ارسال فرماتے تھے قلمات ہمیشہ ملتے چلتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ إلى کس رعظیم فارس سلام سلام على من اتبال حدا گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعوتی خطوط تھے ان کا آغاز اللہ کے نام سے ہوتا تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ جس کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی اس سے پہلے اس میں کیا ہے اس میں سے برکت اٹھ جاتی ہے تو آپ نے کوئی کام بھی بسم اللہ کے بغیر نہیں یہاں تک کہ دعوتی خط بھی آپ نے بسم اللہ کے بغیر ارسال نہیں فرمائے اب یہی دیکھیں کہ انبیاء کی بھی سنتیں ملتی ہیں ہم قرآن میں پڑھیں گے حضر سلمان نے حضر سلمان نے جب ملقہ سبا کی طرف خط لکھا تھا اس کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف سے تھا تو گویاں بسم اللہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خط کا آغاز اور پھر دعوت میں سب سے پہلے کس کا اپنی ریاست کا اپنی حکومت کا اپنے عودے کا اپنی ذات کا اپنی طاقت کا تعرف نہیں رب کا تعرف اور رب کا بھی کیا تعرف اس کے رحمن اور اس کے رحیم ہونے کا تعرف یہ دعوت کا ایک طریقہ دیکھیں نا جب بھی دعوت ہوگی اللہ کے نام کے ساتھ ہوگی اللہ کے تعرف کے ساتھ ہوگی اور اللہ کے تعرف میں اس کے رحمن اور اس کے رحیم ہونے کا تعرف ہوگا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعروف کروایا اور اپنا تعروف بھی مدینہ کا حکمران یا مدینہ کا فرما رواں ہونے کے حوالے سے نہیں کیا اپنا نام اور پھر رسول اللہ اپنی ذات کا تعروف بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے توسط سے اور پھر جو کس طرح ہے اس کی جو پوزیشن ہے اس کی جو پوسٹ ہے اس کا بھی اطراف کیا اور پھر سلام کس پر کیا سلامن المنتبال خدا جو اللہ کی ہدایت کو مان لے گا اس پر سلام ہے اس پر سلامتی ہے سلامتی کا پیغام دیا اور ہدایت کے ماننے والوں کو اللہ کی ہدایت کے ماننے والوں کو سلامتی کا پیغام دیا بہرحال یہ خط جب کس طرح نے پڑا حاکم فارس نے جب یہ خط پڑا تو اس کو بہت شدید غصہ آیا اور ہمیں پتہ جلتا راوی کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ جو نا وہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے فوراں حکم دیا کہ حضرت عبداللہ بن اضافہ کا اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے کس طرح نے کیا کیا بخاری کا واقعہ آتا ہے کہ اس نے رابیان نے آکے بتایا کہ کس طرح نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑا اور یہ دعوتی کلمات جب پڑے تو اس نے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریزے ریزے کر کے پھاڑ کے پھینک دیا خط کو اس نے پھاڑ کے پھینک دیا اور حضرت عبداللہ کو باہر دربار میں سے باہر نکالنے کا حکم دے دیا حضرت عبداللہ باہر نکال ہے اور وہاں سے کوچھ کر کے مدینہ کے طرف واپس آگئے تھوڑی دیر کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے کہا کہ اس شخص کو واپس میرے پاس دیکھے ہو تاکہ میں اس کو تو مزا جکھاؤں کہ وہ میرے دربار میں آکے اتنی بڑی بات کر کے چلا کیوں گیا سپونٹینیسلی اس نے گانا نکال دو اللہ سبحانہ تعالی جان بچانا چاہتا تھا اللہ سبحانہ تعالی دعوت پہنچانا چاہتا تھا اور ابھی مزید اس طرح روم کے دربار میں بھی دعوت پہنچانی تھی اللہ سبحانہ تعالی نے ارے موت جہاں لکھی ہے نا وہیں آئے گی موت جہاں لکھی ہے وہیں آئے گی خطرناک سے خطرناک مہم اور سب سے جان لیوہ مہم بھی کبھی بھی موت کا ذریعہ نہیں بنے گی اللہ بے ازن اللہ اور جہاں موت لکھی ہے وہاں باہر قیف آہی جانی ہے سر سے کفن باندھ کے جانے والے کسرہ کے دربار میں اپنے ہاتھ سے خات پکڑانے والے کو موت نہیں آئی تھی جان بچ گئی تھی واپس نکل آئے تھے تھوڑی دیر کے بعد اس کو خیال آئے کہ اس کو پکڑ کے لاؤ لیکن بہرحال اس وقت تک جب لوگ تاکب میں گئے پیچھے گئے حضرت عبداللہ جو ہیں وہ ان کی ریاست کی سرحدوں میں سے نکل کے مدینہ تک پہنچ چکے تھے اللہ کی طرف سے آفیت نصیب ہوئی حفاظت کے ساتھ مدینہ واپس پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اس کی کسرہ کا طریقہ بھی بتایا کہ جب آپ کو خط پکڑایا تھا تو اس نے پڑا تو اس کی کیا کیفیتی غصے کی کہ اس نے پھاڑ پھاڑ کے ریزہ ریزہ کر کے پھینک دیا بخاری میں واقعہ آتا ہے اب اس ان کتاب و لیل میں پڑھے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ اس نے پھاڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہ تو کیا کر دے ممزق اللہ تو اس کو اور اس کی ریاستوں کو ریزہ ریزہ کر دے پورے کا پورا ریزہ ریزہ کر دینا منتشر کر دینا ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور یاد رکھئے گا نبی کی دعا قبول ہوتی ہے اور ہوئی اس کے حق میں ابھی آگے جا کے دیکھتے ہیں بہرحال جب یہ حضرت عبداللہ حاج سے نکل گئے تو کسرہ کوئی اس چیز کا بہت زیادہ غصہ تھا اور بہت زیادہ وہ غزبناک تھا اس نے اپنا ایک بہت بڑا اس کا جنرل جس کا نام بازان بتایا جاتا ہے اس نے بازان کے ذمہ لگایا کہ جا کر مدینہ میں وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے یہ جرت اور جسارت کی ہے مجھے میرے دربار میں میرے دین کے خلاف کسی دوسرے دین کی دعوت دینے کی اس کو بنفس نفیس پکڑ کے میرے سامنے حاضر کرو بازان کو جب یہ حکم دیا گیا بازان نے اپنے جو سب سے بڑے دو سمجھدار اور سیانے جرنیل تھے ان کو یہ ڈیوٹی اپوائنٹ کی وہ فارس سے سفر کرتے کرتے پہلے جزیرہ تل عرب میں مکہ میں پہنچے مکہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھ گئے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحجت کر کے مدینہ تشریف لات چکے ہیں پانچ سال پہلے قریش مکہ بڑے خوش ہوئے قریش مکہ کے تو سرداروں کو جیسے وہ کہتے ہیں نا ان کی عید ہو گئی کہ وہ تو قیسر وہ تو قسرا وہ تو ایران کا حکمران جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا اور انہوں نے آ کے ایک دوسرے کو بڑی مبارکیں دیں انہوں نے رستہ بتا دیا ان کو جرنیلوں کو کہ یہاں سے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ حجرت کر کے جلے گئے ہیں تم وہاں چلے جاؤ اور ساتھ میں آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو مبارک باتیں دیں کہ دیکھو یہ تو اب قسرا کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی اس کے دل میں تھن گئی ہے اب تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں بہرحال یہ ادھر بغلے بجا رہے ہیں اب یہ دونوں جرنیل جو ہیں یہ مدینہ پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے وہاں پہ حاضر ہوئے اور جاتے سار انہوں نے قسرا کا پیغام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ قسرا کا پیغام یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہو جائے برنا وہ بڑا سخت ہے اور بڑا ظالم ہے اور آپ کے ساتھ بڑی بڑی طرح آپ کے ساتھ اور آپ کی ریایہ کے ساتھ نپٹے دھمکے سننے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے روب میں نہیں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ آج اپنی آرامگاہ میں آج آرام کرو کل میرے پاس آنا کل جب یہ دونوں پھر اگلے دن باپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن رکھو تم جس پسرا کی بات کر رہے ہو نا آج کے بعد تم کبھی اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھو گے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دی ہے اور اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر کے خود اس کی سلطنت پر قبضہ کر لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب تھا علم تو نہیں تھا لیکن آپ کو وحی کے ذریعے یہ بات بتا دی گئی تھی اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی پچھلے ہی دن جب خبر پہنچی تھی آپ نے تو اس کی ریاست کے ٹوٹ پوٹ جانے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر منتشر ہونے کی دعا کی تھی اللہ نے وحی کے ذریعے اس دعا کی تکمیل کی خبر آپ کو دے دی تھی اور پوری قیفیت آپ کو بتا دی گئی یہ دونوں بڑے حیران ہوئے کہ ہم تو اس کو اپنی ریاست کا حکمران چھوڑ کے آئے ہیں ہم تو اس کے اس کے ایلچی اس کے جرنیل بن کے اس کی مہم پر بھیجے گئے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ دونوں جرنیل واپس بازان کے پاس گئے اور بازان کو یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے پلٹ جانے کو کہا ہے اور ادھر ہماری ریاست کے بارے میں یہ بات کہی ہے بازان نے کہا کہ تم لوگ یہیں ٹھائرو اگر یہ خبر ایسی ہی ہوئی جیسے کہ اس شخص نے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اگر یہ حقیقت ایسے ہی ہوئی تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے اور ایسا ہی ہوا کہ کچھ ہی دنوں میں ان تک بھی یہ خبر پہنچ گئی کہ ایران کی ریاست کے اندر منوان وہی ہوا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی خبر دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی دعا کی تھی ہوا کیا تھا کہ یہ جو حکمران ہے اس کی ایک بیوی نے اپنے بیٹے کو یعنی بادشاہ کے بیٹے کو اس کے خلاف اُبھارہ مائل کیا اس کے دل میں نفرہ ڈالی اور اس بادشاہ کے بیٹے نے بادشاہ کے خلاف کچھ حوایات میں آتا ہے کہ ایک زہرالود خنجر یا کسی طریقے سے اپنے باپ کے اوپر حملہ کیا باپ کو شدید زخمی کیا کس چیز کے پیچھے حکومت اور عدی اور اقتدار اور بادشاہت کے پیچھے باپ کو اس نے قتل کر دیا باپ بادشاہ جب زخمی تھا اور اس کو زندگی کی امید نہیں تھی اور این زندگی سے مایوس ہو چکا تھا تو اس نے شاہی دوا خانے سے جو دوائی کا صندوق تھا وہ دوائیوں کا صندوق بادشاہ نے منگوایا اور اس میں جو زہر کی بوتل تھی اس پر اس بادشاہ نے کیا لکھوا کر لگا دیا جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک سٹیمپ لگا دیا کہ یہ دوا جو ہے یہ شہوت کی قوت یا قوت باہ کو کہانے کا ذریعہ بنتی ہیں بہرحال بادشاہ کو بھی اپنے بیٹے کی قیفیت کا پتا تھا کہ وہ بدکاری کرتا تھا ہر غلط کام کرتا تھا اس کا خیال تھا کہ یہ دوا دھوننے کیلئے جب آئے گا تو یہ زہر بیٹا پیے گا تو میرے بعد مجھے قتل کرنے والا میرا مقتول بیٹا بھی زہر کو پی کے خلاق ہو جائے گا یہ کیا ہے یہ خوبی جا ہے دنیا کی حکومت دنیا کے عوضے دنیا کی بادشاہیوں کی محبت برس حوص لالچ تمہ اور سب سے بڑھ کے حکومتوں کی محبت خوبے جا ایک بدترین فتن ہے اور میرا خیال ہے ہم اپنی اپنی برے صغیر کی تاریخ میں مغلوں کی تاریخ میں یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں اسی لئے اللہ سبحانہ تعالی نے اسلامی نظام حکومت کے اندر ملوکیت کا تصور جو ہے اس کی نفی کی ہے ملوکیت کہتے ہیں بادشاہت کا نظام باپ بادشاہ ہے تو اس کے بعد اگلا حکمران اس کا بیٹا ہوگا یہ ملوکیت کا نظام یہ بادشاہیت کا نظام جو ہے شہنشاہیت کا نظام جو ہے یہ اسلام میں حکومت کا نظام نہیں ہے اسلام کا نظام میں حکومت جو ہے وہ خلافت کا نظام ہے اور یہی وہ تصور ہے جو اسلام ہمیں خلافت اور ملوکیت کے حوالے سے سکھاتا ہے اسلام قرآن ملوکیت کی نفی کر کے خلافت کا نظام رائج کرتا ہے خلیفہ کا بیٹا کبھی جان رشین نہیں ہوتا اللہ یہ کہ وہ اہل ہو اللہ یہ کہ وہ اہل ہو اور وہ نام زد کر دیا جائے لیکن مورسی وراست مورسی اور وراست کے طریقے سے شہنشائیت کا تقسیم ہونا اور منتقل ہونا ایسی ہی قباحتیں پیدا کرتی ہے بہرحال باپ تو ہلاک ہوا بیٹے نے باپ کے حوالے اور پریڈکشن کے مطابق وہ دوا پی اور پھر بیٹا بھی اس سہر کی وجہ سے مر گیا اور ان دونوں باپ بیٹے کے حلاک ہونے کی وجہ سے اندر سے ایک خانہ جنگی پھوٹی جس کی وجہ سے ساری ریاست منتشر ہو کر بگڑ گئی یاد رکھئے گا نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسے ایک اتنی بڑی ریاست اور اتنی بڑے غستاخ کے حق میں دعائیں قبولیں یہاں چلنے سے پہلے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھ لیجئے کون کون سی دعائیں ہیں دو دعائیں بس دوہرہ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر صحابہ اکرام نے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کیلئے دعا فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنے والدہ ان میں سے ایک یا دونوں کو بڑھا ہپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہیں ٹھائرا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زینے پر آمین دوسرے زینے پر آمین تیسرے زینے پر آمین کہا من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس پر آمین کہہ رہے ہیں کس کی دعا پر آمین کہہ رہے ہیں جبریل امین نے لانت کی دعا کی میں نے آمین کہی تین تین بدبخت کی دعا لانت کی دعا جبریل امین آمین کہتے ہیں محمد مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھی وہ جو رمضان کے مہینے کو پاتا ہے اس کی برکتوں کو سمیٹنے سے محروم رہتا ہے وہ جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتے اور ان پر درود نہیں بھیجتا اور جو وہ اپنے والدین میں سے ایک یا دو کو بڑھاپے میں پاتے ہیں ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہیں ٹھائرتا اور پھر آپ کی وہ دعا وہ دعا بینجالہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم اس دعا کے پیمانے پر پورا اترنے کی توفیق کتاب فرمائے آپ نے خود بے حجت الودا میں دعا فرمائی تھی الہی مسرور اور شاداب رکھنا الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری بات سنے اور اس کو لوگوں تک پہنچا دی اللہ ان دو روئیوں سے بچنے اور اس پیمانے پر پورا اتر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستاق پر پورا اترنے والا خوش نصیب بنا دے بہرحال جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی قبول ہوئی آپ کی پیشنگوئی بھی درست ہوئی اور جب وہ بادشاہ بھی مرا اس کا بیٹا بھی مرا بازان اور بازان کے ساتھ جو سارا فرقہ تھا وہ سب کے سب جنیل اور اس کے ساتھ ہی جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا دوسرا جو دعوت اسلام کا شرف ملا حضرت عبداللہ بن اضافہ سیمی کو وہ عیسر روم کی طرف ہوا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہ کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ روم کی ریاست کے ساتھ پتوحات کا اور جنگوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے انہی جنگوں میں سے انہی جنگی مارکوں میں سے ایک مارکہ حضرت عبداللہ بن اضافہ سیمی کچھ اور ساتھی جو ہیں وہ اس رومی مارکے میں شامل ہیں آپ کو پتہ ہے کہ قیسر روم تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خبریں تو پہنچ چکی ہیں اور قیسر روم جو ہے اس کے دل میں تجسس بھی تھا کہ میں وہ جو فدائی ہیں وہ جو شدائی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سروں سے قفن بان کے آئے دن میری ریاست والے لوگوں کے خلاف جنگوں پر اور مارکوں میں آ جاتے ہیں میں ذرا ان کو دیکھوں تو سہیم قیسر روم کا حکم تھا اپنی فوج کے لوگوں کو کہ اس فوج کے مسلمانوں کے لشکر کا اگر کوئی شخص تمہیں زندہ مل جائے تو اس کو قتل اور حلا کیے بغیر زندہ میرے سامنے پیش کر تجسس تھا کہ میں ان لوگوں کو دیکھو تو سہے کہ یہ شدائی ہیں کیسے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی لوگ ہیں کیسے بس یہی تجسس تھا کہ اس سے اپنے فوجیوں کو یہ حکم دیا اس جنگی مارکے میں حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن حضافہ کے کچھ اور ساتھی جو ہیں یہ رومی فوجیوں کے ہاتھ چڑ گئے ان کو کیسے روم کے حکم کے مطابق کیسے روم کے سامنے پیش کیا گیا اب ہوتا کیا تھا رومی لشکر کے ہاتھ جب مسلمان لگتے تھے یا کوئی بھی ان کا دشمن دوسری قوم کا ان کے ہاتھ لگتا تھا تو رومیوں کا طریقہ یہ تھا کہ یہ ان کو سب سے پہلے اپنا عیسائیت کا دین پیش کرتے تھے اور اگر وہ قیدی جنگی قیدی جو ہے وہ عیسائیت کو قبول کر لیتا تھا تو پھر تو اس کو چھوڑ دیتے تھے لیکن اگر وہ عیسائیت کو قبول نہیں کرتا تھا تو پھر انہوں نے ایک بڑی سی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک تامبے کا ایک بہت ہی عظیم جسہ ایک بڑے سائز کا ایک تامبے کی گائے کا جوف جو ہے ایک بڑی سی جسے کہنا دیگ ٹائپ وہ تامبے کی انہوں نے بنا رکھی تھی اس میں انہوں نے زیتون کا تیل ڈالاوا تھا اور وہ اس زیتون کے تیل کے نیچے آگ دہکا دیتے تھے اور وہ شخص جس کو وہ اپنا دین پیش کرتے تھے اگر وہ قبول کرنے کا انکار کرتا تھا تو وہ اس کو اس میں ڈال دیتے تھے اب یہی معاملہ حضرت عبداللہ بن حضاف السہمی کے ساتھ ان کو ان کو کیسر روم کے دربار میں پیش کیا گیا کیسر روم کے سامنے ان کو کیسر روم نے ان کی شخصیت کے اندر ایک بڑا وقار تھا ایک روپ تھا اور ایک ٹھہراو تھا جو دوسرے شخص کو متاثر کرتا ہے کیسر روم نے خود ان کو اسلام کی قبول کرنے کی دعوت دی بڑی جرت کے ساتھ اور بڑی حمد کے ساتھ انہوں نے صاف عسائیت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اس پر قیسر روم نے کیا کہا تم بہادر لگتے ہو دیکھو اگر عسائیت قبول کروگے تو میں تمہیں ازاد کر دوں گا میں تمہیں ازاد کر دوں گا برنہ تمہیں خلاق کروا دوں گا حضرت عبداللہ بن حضافہ سہمی جن کے دلوں کے دنیا بدل چکی ہے محبتوں کا پہمانہ بدل چکا ہے یہ کون سے لوگ ہیں محبتوں کا پہمانہ کیا ہے تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اللہ سب سے محبوب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب ہے اللہ کا تقویٰ سب سے زیادہ غالب ہے ان کے دلوں میں ان کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ بیٹھ گیا ہے دنیا کے حاکموں کا خوف ان کے دلوں سے اٹھ گیا تھا یہ دنیا کے حاکموں سے نہیں ڈرتے تھے یہ حکم الحاکمین سے ڈرنے لگے تھے یہ دنیا کے مالکوں سے نہیں لرستے تھے یہ مالک الملک سے ڈرنے لگے تھے یہ دنیا کی نعمتوں سے نہیں تڑپتے تھے یہ جنت کی نعمتوں کے خریص بن گئے تھے یہ دنیا کے عذابوں اور دنیا کی سزاؤں سے نہیں لرستے تھے یہ جہنم کی سزاؤں سے آشنا ہو گئے تھے ان کو پتہ چل گئی تھی وہ حقیقتیں لہٰذا ان کے پیمانے بدل گئے تھے قیسرِ روم نے سب سے پہلے کہا کہ اگر تم ایمان قبول کر لوگے میں تمہیں آزاد کر دوں گا ورنہ تمہیں خلاق کر دوں گا اس پر بڑی جورت سے کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس سے تم مر جانا اس سے تم مر جانا میرے لئے ہزار طرقے بہتر ہے وہ جو کہا نا شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن یہ جو تم جس چیز کی مجھے دعوت میرا دین چھوڑ کے میرا اسلام چھوڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو چھوڑ کے میں تمہارا دین ایکسیپٹ کروں اس کے بجائے تو میرے لئے مر جانا بڑا بہتر ہے میرے لئے شہادت کی موت بہتر ہے اس نے پھر فورا کہا کہ دیکھو میں صرف تمہیں آزاد نہیں کروں گا تم اس دین کو قبول کر لوگے میرے دین کو قبول کر لوگے میں صرف تمہیں موت سے نہیں بچاؤں گا میں تمہیں صرف آزاد نہیں کروں گا میں تمہیں اپنی ریاست میں بھی بڑا ایک اچھا درجہ اور رتبہ دوں گا حضرت عبداللہ بن عذاف حسیمی نے فورا کہا کہ تم مجھے اپنی چھوٹی سی ریاست میں ایک حکیر سا عدہ دیتے ہو اس کے مقابلے میں جو تم اپنی پوری ریاست کی فرما روائی اور جزیرہ تل عرب کی بھی پوری فرما روائی عرب و عجم کے ساری فرما روائی دے دو تو اس کے باوجود بھی میں تمہارا دین قبول نہیں کروں گا وہ کہنے والوں نے کہا شان جشدی تھی نا آنکھوں میں جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں دل کی کیفیت بدل گئی ہے نا یہاں کی محبتیں یہاں کی حکومتیں یہاں کے عوضیں بھاگتے ہی نہیں ہیں دلوں میں آنکھوں میں جنت کی نعمتیں بھاگ گئی ہیں نا یہاں کی عذیتیں یہاں کی عذاب نہیں ڈراتے جہانم کے عذاب سے ڈر چکی ہیں دل کی حالت دل کی دنیا بدل جائے تو خوف اور پیمانے ایسے ہی ہوتے ہیں اللہ ہمیں بھی اپنے خوف اور محبتوں کے پیمانے بدلنے کی توفیق عطا فرمائے وہ دعا قصرت سے کیا کریں اس لئے میں میں نے آپ کو سکھائی تھی اللہ ہمارے دلوں کو اپنا تقویٰ تا فرما دے پھر وہ اللہ سے تقویٰ مانگا کریں ان لوگوں کو یہی تو ملا تھا انہیں تقویٰ ملا تھا ان کو ہدایت ملی تھی اور یہ دنیا کی نعمتوں سے غنی ہو گئے تھے اس لئے دل کی دنیا بدلی تھی مانگا کریں کہ اللہ میرے دل کی دنیا بدل دے اور پھر وہ دعا بھی اپنے لئے لازم کر لیجئے اللہ اپنی محبت کو میرے دل میں تمام محبتوں پر غالب کر دے اللہ اپنی خوشیت کو اپنے خوف کو میرے دل میں تمام خوفوں اور خشیتوں پر غالب کر دے یہ وہ دل کی قیفیت ہے جس کی وجہ سے ان کے عمل بدل گیا ان کے رویے بدل گیا ان کے سوچیں بدل گیا اب اس پر قیسر روم کو بہت غصہ آیا کہ ہر قسم کی دھمکی ہر قسم کی لالت جو ہے وہ کامی کارامت ہی نہیں ہو رہی بہرحال قیسر روم نے فوراں اپنے جو فوجی اس وقت موجود ہیں ان کو کہا کہ اس کو سولی چڑھا دو سولی چڑھانے کے بعد جب ہاتھ پاؤں کے اندر نتیل گار دیے گئے ہیں اس وقت پھر عیسائیت قبول پیش کی پھر قلمہ توحید زبان پر جاری ہے پھر عیسائیت کو قبول کرنے پر جمعے میں انکار کر رہے ہیں پھر قیسر روم نے حکم دیا کہ ان کی جو قلائیوں کی نبزیں ہیں اور ان کے پاؤں کی جو نبزیں ہیں اس پر تیر مارے جائیں پھر تیر مارے گئے ہاتھوں سے قلائیوں سے بھی خون بہ رہے پاؤں کے ٹخنوں کے پاس سے بھی خون بہ رہے لیکن زبان پر قلمہ توحید جاری ہے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر استقامت ہے ربنا سب تقدامنا مشکلیں ہلکی ہو جاتی ہیں جب غموں کا دکھوں کا خوف کا تقوی کا محبت کا پیمانہ بدل جائے تو پھر دنیا کی تکلیفیں ہی جھو جاتی ہیں یہ آرزی لگتی ہیں یہ چھوٹی لگتی ہیں یہ چھوٹی اور کمزور لگتی ہیں اس عبدی تکلیف کے بچنے کے مقابلے میں بہرحال اب وہ تیر مارے جا رہے ہیں خون بیتا جا رہے ہیں پھر قیسر روم نے کہا کہ اب اس کو نیچے اتارو بہادر شخص ہے اس کو نیچے اتارو پھر حکم دیا کہ وہ اس دیکھ کے نیچے آگ جو ہے وہ دہکائی جائے اس زیتون کے دیکھ کے نیچے زیتون کے تیل کی دیکھ کے نیچے آگ دہکائی گئی قیسر روم کے حکم سے ایک اور جو ساتھی کہہ دی تھا اس کو پکڑ کے اس آگ میں ڈال دیا گیا اس تیل میں ڈال دیا گیا اس کے چیخنے اس کے چنگھارنے اس کے خال اس کے گوشت کے جلنے کی بو آتی رہی لیکن اس کے زبان کے قلمات اس کے رویہ نہیں بدلے تھے پھر کہا کہ اب تم دین عیسائیت قبول کرلو ورنہ تمہارا بھی انجام یہی کیا جائے گا وہ کہتے ہیں کہ حال کیا تھا کہ جب دیکھ کے پاس لائے حضرت عبداللہ بن حضافہ سیمی کی آنکھوں سے آسو جاری ہیں حضرت عبداللہ بن حضافہ کی آنکھوں سے آسو جاری ہیں قیسر روم سمجھا کہ شاید میں جیت گیا یہ شخص خوف صدا ہو کے اب رونے لگائیں اس کو کہا میرے پاس بلاؤ کہ نہیں میں ڈر کے نہیں رو رہا میں موت کے ڈر سے تیرے خوف سے نہیں رو رہا میں تو رو اس لئے رہا ہوں کہ میرے دل میں اس بات کی حسرت آ رہی ہے کہ اللہ نے مجھے ایک جان دی ہے مجھے اس وقت حسرت آ رہی ہے کہ کاش میرے پاس اتنی جانیں ہوتی ہیں جتنے میرے جسم پر بال ہیں اور میں ہر جان کو اپنے پیارے محبوب رب کی خاطر اسی طرح قربان کرتا جیسے آج مجھے شہادت کے مرتبے دیے جا رہے ہیں قیسر روم ان کی بات سن کر حیران ہو گیا ان کی جورت ان کی ایمان کی قیفیت دے کر شدرہ رہ گیا اور بس کچھ نہ کہہ سکا صرف اس نے یہ کہا بہادر لگتے ہو اب یہ آفر جب قیسر روم نے حضرت عبداللہ کو دی کہ تم میری پیشانی کو جھوم لو میری پیشانی کا بوسہ دے لو تھا تو وہ مشرک لیکن ان کا دین قبول نہیں کیا تھا حسائیت قبول نہیں کی تھی لیکن حکمت کا تقاضہ تھا کہ اس کی پیشانی پر بوسہ لینے سے اگر اتنے مسلمانوں کی جان خلاسی ہو سکتی تھی آگے بڑے جلدی سے اس قیسر روم کی پیشانی کو جوما اور سارے مسلمانوں کو آزاد کر کے واپس خیریت کے ساتھ آفیت کے ساتھ مدینہ واپس پہنچے حضرت عمر فاروق کو جب یہ قصہ سنایا تو حضرت عمر فاروق نے کہا تم نے ایک مشرک کی پیشانی کو بوسہ دیا اس پر کہنے لگے اس میں حکمت یہ تھی کہ مسلمانوں کی جان جو ہے وہ بچ جائے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے یعنی محفل والے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے لئے ضروری ہے کہ تم بڑھ کے عبداللہ بن عزیز سیمی کی پیشانی کو چوم لو اور سب سے پہلے یہ کام میں کرتا ہوں بہرحال آپ دیکھیں یہ وہ صحابہ ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالی نے اتنی بڑی توفیق تھی کہ اتنے بڑے شہانے اجم کے درباروں میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت پہنچائی عارضو جب ہو طلب جب ہو تڑب جب ہو دین کی دعوت میں اپنا کردار پیش کرنے کی اللہ اس کو قبول بھی کرتا ہے اپنے آپ کو تبلیغ اور دعوت کیلئے پیش کیا کریں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع الالیم و تو علینا انکا انتا تواب الرحیم آمین سم آمین موسیقی